لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت تمیم داری باری روایت جو میں نے آپ سے کل شیئر کی تھی کہ جس میں ایک ولی اللہ اللہ کا دوست اللہ کا ولی جب انتقال فرماتا ہے تو اس کی روح کیسے نکلتی ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا اسی حدیث میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ حدیث کا شروع کا ٹکڑا ہے شروع کا حصہ ہے آدھی حدیث ہے باقی آدھی حدیث میں آپ سے کل شیئر کروں گا اب جو حدیث کا ٹکڑا میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق اس شخص سے ہے جو خدا اور اس کے رسول کا دشمن ہوتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ ملک الموت سے ارشاد فرماتا ہے رب کہ میرے دشمن کے پاس جاؤ اور اسے لے کر آؤ میں نے اس کے رسق میں کشادگی کی اور نعمتوں سے اسے سرفراز کیا لیکن اس نے ناشکری کی اس نے نافرمانی کی اسے میرے پاس لے آؤ تا کہ آج میں اس سے انتقام لوں پس ملک الموت علیہ السلام اس کے پاس ایسی خوفناک شکل میں پہنچتے ہیں جو کبھی کسی نے نہیں دیکھی ان کی بارہ آنکھیں ہوتی ہیں اور ان کے پاس کثیر کانٹوں والی جہنمی سلاق ہوتی ہے ان کے ساتھ پانچ سو فرشتے ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک کے پاس بے لپٹ کا دھوان انگارے اور بھڑکتے ہوئے کوڑے ہوتے ہیں ملک الموت یہ خاردار سلاق اس طرح مارتے ہیں کہ ہر کاٹا جڑ تک اس شخص کی ہر رگ و پہ میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس سلاق کو سختی سے موڑتے ہیں تو اس کی روح اس کے قدموں کے ناخنوں سے نکلتی ہے اس وقت دشمن خدا پر بے ہوشی تاری ہوتی ہے اور فرشتے اس کی پیٹ اور چہرے پر کوڑے مارتے ہیں اس وقت اس کا گلہ گھٹتا ہے اور ملک الموت اس کی روح کو تخنوں سے کھینچ کر گھٹنوں تک لاتے ہیں تو اس پر بے ہوشی تاری ہو جاتی ہے اسی طرح روح شانوں تک پھر سینے تک اور پھر حلق تک آ جاتی ہے پھر وہ بے لپٹ کا دھوان اور جہنمی انگاریں اس کی ٹھوڑی کے نیچے پھیلا دیے جاتے ہیں پھر ملک الموت فرماتے ہیں اے لانتی جان نکل جلتی ہوا اور کھولتے پانی کی طرف اور جلتے دھوئے کی چھاؤں میں جو نہ تھنڈی ہے نہ عزت والی جب ملک الموت روح قبض کرتے ہیں تو روح جسم سے کہتی ہے خدا تجھ کو میری طرف سے بدترین سزا دے کیونکہ تو مجھے گناہ کی طرف تیزی سے لے جاتا تھا اور نیکی سے پیچھے رکھتا تھا تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاکت میں ڈالا اور جسم بھی روح سے یہی کہتا ہے زمین کے وہ حصے جن پر وہ گناہ کرتا تھا اس کو لانت کرتے ہیں ابلیس لعیم کے لشکری اس کے پاس جا کر مبارک بات دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک آدمی کو جہنم میں پہنچا دیا جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی دائیں پسنیاں بائیں میں اور بائیں پسنیاں دائیں میں پیوست ہو جاتی ہے اس کی طرف کالے ساپ بھیجے جاتے ہیں جو اسے انگلیوں کے پوروں اور پاؤں کے انگوٹھوں سے دستے ہوئے درمیان تک آ جاتے ہیں اللہ عز و جل کی طرف دو فرشتے اللہ تعالی اس کی طرف دو فرشتے بھیجتا ہے وہ آ کر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے مر رب کا اسی طرح پوچھتے ہیں ما دین کا اسی طرح پوچھتے ہیں من نبی کا تو تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرے نبی کون ہے وہ کہتا ہے لا عدری میں نہیں جانتا فرشتے کہتے ہیں تُو نے جاننے کی کوشش ہی کب کی تھی یہ کہہ کر اس کو ایسا گز مارتے ہیں کہ قبر میں شولے بھڑک اٹھتے ہیں پھر اس سے کہتے ہیں اوپر دیکھ وہ اوپر دیکھتا ہے تو جنت تک ایک ایسا دروازہ کھولا ہوا نظر آتا ہے فرشتے اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن اگر تُو نے خدا کی فرما برداری کی ہوتی تو یہ تیرا مقام ہوتا سرکار دعالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم اُز ذات کی جس کی قبضے میں میری جان ہے اس وقت اس کے دل میں ایسی حسرت پیدا ہوتی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی پھر جہنم کی طرف ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے اے دشمن خدا نافرمانیوں کی وجہ سے اب تیرا مقام یہ ہے اور سیونٹی سیون دروازے جہنم کی طرف کھول دیے جاتے ہیں جن سے آگ کی تپش اور جھلسانے والی ہوا آتی رہتی ہے یہاں تک کہ بروز قیامت اللہ اسے اس کی قبر سے اٹھا کر دوزخ کی طرف بھیجے گا اس روایت کو جیسا میں نے آپ سے کل بھی ذکر کیا موصوع ابن ابی الدنیا میں یہ آتی ہے کتاب ذکر الموت باب بشر المؤمن و اندار الكافر حدیث نمبر 254 اللہ تعالی جہنم کی آگ سے ہم سب کو بچائے اور ہم سب کو نیک و کار بنائے اپنا عبادت گزار بنائے ہم سے راضی ہو جائے اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں